ایک صحاب جو کی حجیاترہ کے لئے نکلا تھا اور اب اس کو پاکستان میں جانے کے لئے روک دیا گیا آخر ایسا کیوں ہوا کیا کارنٹ تھا ان کا کہنا ہے کہ ایک مسلم ہے اور کیا پتہ کون سے منصوبے سے یہاں سے جانا چاہتا ہوگا اس لئے پاکستان نے وہاں سے ان کو جانے کا ویزا نہیں دیا اب اس کو لے کر بھارت میں بوال اٹھا ہوا ہے کہ آخر کار اتنے پویترستان پر جانے کے لئے کیوں ان کو روک دیا گیا یہی سب سے بڑا سوال ہے اور محمد عرصد جی امال ساتھ موجود ہیں ان سے ذرا بات چیت کرتے ہیں کہ کیسے دیکھتے ہیں وہ اس پورے مسئلے کو آخر کیا پاکستان سے کوئی بھی ویقتی اگر جو کسی بھی پویتر چیز کے لئے جائے گا تو اس کو روک دیا جائے گا کیا سر سواغت ہے آپ کا ہمارے چینل پر کیسے دیکھتے ہیں کیا ایک کسی مسلم کو اگر جو وہ حج کے لئے جانا چاہتا ہے تو اس کو روک دیا جائے گا پاکستان میں اب اتنا نیچے گر گیا گیا پاکستان وہ وہاں سے کیرل سے آ رہا ہے وہ اور جب وہ کیرل سے چلا تھا شیاب بھئی چلے تھے تو اس وقت ان سے کہا گیا تھا کہ آپ کو پنجاب جانے میں بارڈر پر جانے میں آپ کو تین مہینے قریب لگ جائیں گے تو ہم تین مہینے کا ویزا دیں گے وہ جو کوئی امبیسی کا جو وہ ہے بڑا آفیسر ہے جو وہ پاکستان کا تو اس نے کہا تھا تو جیسے مجھے معلوم ہوا تو اس پر وہ وہاں پر کہہ تین مہینے کے بعد آپ وہاں پہنچیں بارڈر پر اور آپ کو پھر وہاں سے آپ کو ویزا دے دی جائے گا جھوٹ بول کے انہوں نے وہاں بھیج دیا وہ چلے گئے وہاں سے وہ ویزا کی اپلائی کر رہے ہیں ان کے بھائی نے بڑی کوشش کی ہے وہاں پر مگر ان کو ویزا نہیں ملنا ہے اور ویزا کے لئے کہہ رہے ہیں تو وہ ویزا پر کوئی کہہ دیں گے کاغذ لائی ہے وہ کاغذ لائی ہے اب وہ یہ کہ نہ مانے تو بہانے ہزار ہیں وہ اس طرح سے کر رہے ہیں اور وہ جس جو سوچ وہ روگ رکھ رہے ہیں وہ سوچ کے جو معاملہ ہے ان کا وہ وہیں ہوتا ہے ان کے ہاں ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے جیسے آپ ایک بھارتی مسلمان ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی بھارتی مسلمان ہیں اس لئے ان کو وہاں سے جانے کی انہوں مت نہیں دی جاری پتہ نہیں کونسا ان کا منصوبہ ہوگا ایسا تو آپ کیا دیکھتے ہیں وہ ان لوگ کا شک ہے وہ شک کر رہے ہیں ویسے ہمارا بھارت کا مسلمان نہیں جسے پہلے بھی ہمارے جو ہے وہ میٹنگیں ہوئی ہیں دنیا میں جو میٹنگیں ہوتی تھی وہ جو ہوتا ہے جو پوری دنیا کا جو بنا ہوا ہے تو اس پہ وہاں پر بھی ہمارے بھارت کے لوگوں نے جو بڑے منتری تھے ہمارے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے بھارت کا مسلمان ایسا نہیں ہے جو آتنگواد یا پھر جو ہے اس طریقے سے اس قسم کی حرکتیں کرے ہمارے بھارت میں ایسا نہیں ہے نا مسلمان ایسا ہے ہمارے یہاں ایسا نہیں چلتے ہیں اچھا ویسے تو پاکستان آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ ہاتھ فیلاتا ہے کہ مجھ کو یہاں پر بھارت سے میرے جو ساتھی ہیں وہ بھڑیا ہو جائیں اور میرے جو ریشتے ہیں وہ اچھے ہو جائیں پر آخرکار ایسے روکنا کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے آپ کیا جواب دینا چاہیں گے وہ جو ہے اس کا جو جھوٹ ہے وہ سب ظاہر ہو رہا ہے ویزانہ دینا وہ تو ایک نیک کام کے لیے جا رہا ہے وہ کئی ایسے تھوڑی ہے اس کا وہ ہے انڈیا کچھ حل کرنے جا رہا ہے کچھ غلط کام کرنے جا رہا ہے وہ غلط کام وہیں ہوتے ہیں ہمارے ہاں نہیں ہوتے ہیں نہ ہمارے ہاں کے لوگ کرتے ہیں ایک آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ابھی پی آف آئی پر ایکشن ہوا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پونے میں کیا ہوا کہ وہاں پر جب ایک سو پچیس لوگ پکڑ لیا گیا تو کلیکٹیٹ کے باہر پاکستان جنداباد کے نعرے لگے وہ مسلم اور یہاں کے بھارتی مسلم کیسے دیکھتے ہیں کیا اتنا وہ یہاں پر تو پاکستان تو جانے کی عنومت نہیں دے رہا پر یہاں کے جو مسلم ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مطلب بھارت پاکستان کے جنداباد کے نعرے لگاتے ہیں کیسے دیکھیں وہ تو انہوں نے خود بھی دیکھ لیا ہوگا باقی یہ ہے کہ جو ایسے نعرے لگا رہے ہیں بہت غلط ہیں آپ اپنے گھر کی فکر کریں اپنے گھر میں جہاں جہاں گا رہے ہیں اب اسی کے وہ رکھیں باقی یہ ہے کہ اس طریقے سے کسی اس کو وہ دکھنا وہ تو خود ظاہر اورا صاحب دکھائی دے رہا ہے کس طرح سے ان لوگوں میں تاثب ہے کس طریقے سے وہ لوگ اپنے گھسا ہوئے ان لوگوں نے ایک ویزہ ہی تو دینا تھا اور کیا ہے جب وہ کیرل سے چلا تھا جب وہ شہاب بھائی چلے تھے تو راستے میں راجیے پڑے بہت سارے راجیے ایسے ہیں ایک اور آخری سوال ہے سوشل میڈیا پر ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر کار جب اگر جو ایسا ہوتا سیہاب کو بھارت میں کوئی دکھت ہو جاتی تو سبھی مسلم بھائی کھڑے ہو جاتے پر اگر جو اس کو پاکستان میں کوئی دکھت ہو گئی ہے تو کوئی مسلم ابھی سامنے نہیں نکل کر آیا ہے کیا کہیں اس بارے میں بیان سوشل میڈیا پر دیا ہے پنجاب کے جو شاہی امام صاحب انہوں نے بھی اس بارے میں پچھلے جمعہ کو جو ہے پریس کانفرنس کی تھی ہمارے بڑے بھی اس بارے میں بیان دے رہے ہیں کہ دیکھو پاکستان کی نیتی کیسی ہے کس طرح کیسے وہ حرکتیں کر رہا ہے کہ ایک ویزا ہی دینا تھا تین مہینے کا ویزا اگر کوئی ایسا معاملہ یہاں ہوتا بھارت کا بیجن پڑتا ہو بھارت تو ویزا دے تو اس کو لبکہ انہوں نے پنجاب کے جو شاہی امام ہیں انہوں نے اپیل کی تھی کہ ہمیں موڈی جی سے یہ ریکویشٹ ہے کہ آپ ہمیں چائنہ سے بات کر کے ویزا دلوائیں ہم کجاکستان سے ہو کے وہ شیاب بھائی ماں سے جائیں گے پاکستان کو کیا مو توڑ دواب دینا چاہیں گے آپ اس سوز پر پاکستان کو اپنے اندر کے دیکھنا چاہیے ہمارے اوپر جو شک و شبہ کر رہے ہیں وہیں بھارت کے لوگوں پر اس طرح سے جو کام جو سوچ رہے ہیں وہ سوچ وہیں ہی ہے ہمارے یہاں نہیں ہے تو آپ نے دیکھا ان سے ہم نے صاف طور پر بات کری ان کا کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے منصوبے صحیح کر لے آپ کو ایک خبر کیسے لگی اس خبر کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ساتھی ہمارے چینل ہائیڈ لائنس انڈیا کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے